یا شہر البرکات یا رمضان اب دیکھ لیتے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ کس طرح کے مال پر فرض ہے پہلے تو ہم نے پڑھا پچھلے درس میں کہ مال نساب کے برابر ہو آپ مال کے مالک ہو آپ کے قبضے میں ہو ایک سال گزر گیا ہو مال بڑھنے والا ہو اب یہ مال جو بڑھنے والا ہے اس کی وجہ سے ہر مال پر زکاة نہیں بنتی صرف چار قسم کے مال ہیں جن پر زکاة بنتی ایک تو آپ کا ہو گیا یہ روپیہ پیسہ جس کا آپ کہتے ہیں لیکوڈ منی جو ہو گیا آپ کا ایک ہو گیا سونا ایک ہو گیا چاندی ٹھیک ہے اور ایک ہو گیا مال تجارت وہ مال تجارت جو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا یہ چار چیزیں ہیں جن پر آپ کی زکاة بنے گیا آپ کا روپیہ پیسہ ہے مال تجارت سونا اور چاندی ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب پہلے جو آپ کو شرائط بتائی تھی پچھلے درس میں اور جو چیزیں اس درس میں بتائی ہیں تو اب مثال لے لیتے ہیں اگر آپ نے ایک پلوٹ خریدا ہے اور اس پلوٹ پر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں جب پیسے جمع ہوں گے تو اس پلوٹ کے اوپر زکاة نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت سا گھر میں سامان رکھا ہوا ہے لیکن چونکہ وہ آپ کی استعمال میں ہے بیچنے کیلئے تو نہیں لیا آپ نے اس پہ زکاة نہیں ہے اس طرح آپ نے گاڑی لیا ہے وہ گاڑی آپ روز دفتر جانے کیلئے استعمال کرتے ہیں بزار جانے کیلئے گھر والوں کیلئے اس پہ زکاة نہیں ہے ٹھیک اچھا اب ایک گھر آپ نے لیا ہے اس کو آپ نے کرائے پہ چڑھا دیا بیچنے کی نیت سے گھر نہیں لیا کرائے پہ چڑھانے کیلئے گھر لیا تو اب وہ جو کرائے پہ گھر چڑھا ہوا ہے اس گھر کے اوپر تو زکاة نہیں ہے لیکن اس سے آنے والی آمدنی پر زکاة بنے گی اور پھر یہی ہے نا کہ وہ پھر آمدنی آئے اور پھر اس پہ ایک سال گزرے وہ تمام شرائب پوری ہوں ایسا نہ ہو نا تو لوگ کرائے پہ چڑھاتے ہیں گھر وہ اپنی اخراجات پورے کرتے ہیں ان سے ان کے لئے وہ سورس آف انکم ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ ایک شرط کیا ہے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا اور ایک سال گزرنا تو ساری شرائط پوری ہوں جو پچھلے درست میں میں نے آپ سے نو شرطیں بیان کی تو پھر اس کے بعد اس مال کے اوپر یہ ہوگا اچھا بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھنے ہیں کہ بھئی لڑکی جو ہے ہماری بچی چھوٹی ہے ہم نے اس کے لئے زیور بنایا ہے اس پہ زکاة دیں کے نہیں دے لڑکی تو بالک نہیں ہے نہیں تو لڑکی تو بالک نہیں ہے لیکن قبضے میں تو آپ کے ہیں نا اور مالک بھی آپ ہیں اس کے تو آپ تو زکاة دیں گے اس پر جب وہ بالک ہو جائے گی اور اس پہ اس کے پاس قبضہ چلا جائے گا تو پھر زکاة دینا اس کی رسپانسیبیلٹی ہوگی اچھا بعضی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیوی جو صاحب نصاب ہوتی ہے شوہر نہیں ہوتا کیونکہ بیوی کے پاس بہت سارے زیورات ہوتے ہیں اس کے ملک میں اس کے قبضے میں شوہر کے پاس نہیں ہوتا تو اب بیوی جو ہے اس پہ زکاة بنتی ہے شوہر پہ نہیں بنتی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کیونکہ زکاة انفرادی ہے فیملی کی کلیکٹیو نہیں ہے ایوری انڈیویجل جو صاحب نصاب ہے اس نے دینا ہے تو اب باکسر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف سے دے دیتا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک طریقے کا جو ہے گھر سے زکاة بھی چلی جاتی ہے اور شوہر کو عجر اور ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ بیوی کے پاس کوئی سورس اف انکم تو نہیں ہے اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم زکاة دیں لیکن ہم صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ کو زکاة تو دینی ہے چاہے اس میں سے کچھ سونا بیچ کے دو لیکن زکاة تو دینی ہے صاحب نصاب ہیں تو زکاة دینی ہے یا تو نصاب سے کم ہو تو اور بات ہے تو اگلے درست میں پھر بات کرتے ہیں کہ نصاب کتنا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ موسیقی موسیقی